السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑ وردود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ یا کسی بھائی بہن کے ساتھ کوئی سائے کا مسئلہ ہے کوئی چڑیل نظر آتی ہے یا اس کا سایہ ہے کوئی جناتی مسئلہ ہے یعنی ان کو کوئی چیز فیل ہوتی ہے یا نظر آ جاتی ہے جیسے کوئی کالا سایہ سا گزرتا ہوا فیل ہوتا ہے یا سوئے ہوئے کچھ چیز فیل ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پاس ہے یا کوئی گھر کے اندر فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چل رہا ہے پیچھے پیچھے تو یہ تویز بنا کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی چیز ہوگی مثلا سایہ ہے چوڑیل ہے یا جنات ہیں وہ بھاگ جائیں گے اس تویز کو لکھنے کے لیے روحانی اجازت چاہتے ہیں تو فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں چینل کو سبسکرائب کر کے جو آل کا نوٹیفکیشن ہوتا ہے اس کو پریس کر لیا کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ایس کا نوٹیفکیشن مل سکے جن میرے بھائی بہنوں نے پہلے اجازت لی ہوئی ہے یا وہ اجازت لیے بغیر بیٹھ کر میرے چینل سے یوٹیوب سے دیکھ کر تویز بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں جو پوچھتے بھی ہیں وٹسپ پر آ کے ان سب سے گزارش کروں گا کہ اب ایک بار وٹسپ پر آ کے یا ملاقات کر کے روحانی اجازت لیں جو کچھ ایشوز ہیں جو میں ان کے ساتھ کلیر کروں گا تو جو بھی لکھ کر دیتے ہیں روحانی اجازت آج سے نہیں ہے پہلے آپ وٹسپ پر اس کی اچھے طریقے سے جس طرح میں بتاؤں اس کے مطابق اجازت لیں اور پھر لکھ کے دے سکتے ہیں آپ اپنے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے لیکن جو پراپر بیٹھ کے لکھتے ہیں دوسروں کے لیے ان کو اب اجازت نہیں ہے جو اجازت نہیں لیتے ان کو تویز بہت آسان ہے کسی بھی دن آپ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں سادہ کاغس بلیک کلر کب انکوالا پین لے لیں بال پین لیں مارکہ لے لیں جگہ اور آپ کا خود کا اور کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے یعنی کہ گسل کر لیں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے جندر بیٹھ کے لکھیں کوئی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو کوئی حیز والی عورت اور بچہ چھوٹا آپ کے پاس نہ ہو تب اس تعویز کو لکھیں لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات کر لیں نو خانے بنیں سب سے اوپر سات آٹھ چھے بسم اللہ کی عداد لکھیں نو خانے آدشی چال سے فل کریں گے خانہ نمبر ایک میں آٹھ ایک پانچ چھے زیرو خانہ نمبر دو میں آٹھ ایک پانچ چھے ایک خانہ نمبر دو میں آٹھ ایک پانچ چھے دو اور خانہ نمبر چار میں آٹھ ایک پانچ چھے تین خانہ نمبر پانچ میں آٹھ ایک پانچ چھے چار خانہ نمبر چھے میں آٹھ ایک پانچ چھے پانچ خانہ نمبر سات میں 81566 خانہ نمبر 8 میں 81567 اور خانہ نمبر جو 9 ہوگا اس میں 81568 لکھ لیں اس کے بعد نیچے جس کے لیے تویز بنا ہے اپنے لیے بنایا ہے اپنے بچے کے لیے بنایا ہے کسی بہن بھائی کے لیے بنایا ہے اس کا نام بن ماں کا نام اگر لڑکی کے لیے بنایا ہے کوئی عورت ہے تو نام بنتے ماں کا نام لکھیں تویز کو فولڈ کریں موم جمع کر لیں چمڑے میں بنا لیں اس کے گلے میں ڈال سکتے ہیں ورنہ اگر وہ لیڈیز ہیں تو اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں بچہ ہے تو وہ بھی اپنے پاس مثلا پوکٹ میں رکھ سکتا ہے یا جدر وہ سوتا ہے اس کمرے میں تکیہ کے نیچے رکھ سکتا ہے یعنی کہ اپنے پاس رکھنا ہے کسی طرح بھی بازو پر باندھ لیں گلے میں ڈال لیں وہ آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ تعالی چیزوں سے حفاظت رہے گی